اوول کے میدان پر جسوید بھومرہ کی دھاردار گیندبازی نتیجہ یہ کی بندے سیریز میں انگلینڈ ہار گیا اپنی پہلی باجی نمسکار رنید میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں راجی مشراج بات کریں گے اوول کے میدان پر ملی بھارتی ٹیم کی دھماکے دار جیت کی اور اس جیت کے ہیرو رہے جسوید بھومرہ جنہوں نے انیس رندے کر اپنے کریئر کی سب سے بہترین گیندبازی کرتے ہوئے چھے وکٹ حاصل کیا وہی روئی شرما نے بھارتی ٹیم کی جیت کو بہت آسان کر دیا تابر توڑ بھلے بازی کی انہوں نے پانچ چھکے لگائے اور اس بات کو تیہ کیا کہ بھارتی ٹیم دس وکٹ سے یہ مقابلہ جیتے گی ایک سمیہ پر ایسا لگ رہا تھا یا اس میچ کے شروع ہونے سے پہلے لگ رہا تھا کہ انگلینڈ کی طاقتور بھلے بازی بنام بھارت کی گیندبازی یہ مقابلہ دیکھنا کو ملے گا ٹھیک ویسا ہی ہوا بھارتی گیندباز انگلینڈ کے بھلے بازوں پر بھاری پڑے سیم ہوتی کنڈیشنز سونگ ہوتی کنڈیشنز کے سامنے ایک ایک کر کے انگلینڈ کے بھلے باز ڈریسنگ روم لوٹتے چلے گئے اور خاص طور سے ٹاپ سکس بھلے بازوں میں سے چار بھلے باز شونے پر آؤٹ ہوئے جو ساری کہانی اپنے آپ میں بیان کرتا ہے جسویت بومرہ کی دھردار گیندبازی اور محمد شمی نے کس طرح سے کنڈیشنز کا پورا فادہ اٹھایا اس پر آگے بات چیت کریں گے اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے بھارتی ہے اوپنرز نے انگلینڈ کے گیندبازوں کی جم کر خبر لی لیکن اس سے پہلے سب سے پہلا رییکشن ہم ویرات کولی کے کوچ راجکمہ شرمہ جی سے لے لیتے ہیں جو اس سمیں ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راجکمہ جی ایک ایسا مقابلہ جہاں پر انگلینڈ کو سانس لینے کا موقع بھی نہیں دیا ہے ہم کہہ سکتے ہیں جس طرح سے پہلے جسویت بومرہ نے گیندبازی کی اور اس کے بعد روئی شرمہ نے آکے کاؤنٹر اٹیک کیا پانچ چھکے لگائے اور پانچ کے پانچوں چھکے ہک اور پل شوٹ سے لگے ہیں بلکل راجی بہت شامدار پردرشن رہا اور مطلب یہ امید کی جا رہے تھے کہ یہ کڑا مقابلہ ہوگا کیونکہ انگلینڈ ایک بہت ہی سٹرانگ ٹیم آن پیپر لگ رہی تھی اور اسپیشلی ان کی بلے بازی ایسا لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ ڈیپ ہے ان کی بلے بازی میں لیکن ایک تو سب سے پہلی چیز جو اچھی ہوئے بھارت کے لیے کہ بھارت نے بھارت کے لیے روحید شرما نے بہت کروشل ٹاوس جیتا اور جو کنڈیشنز تھی جیسے جس طرح بہل سوئنگ اور سیم ہو رہا تھا اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا بھارتی ایکسپیرینس میں کہوں گا فاس بولرز نے اسپیشلی جسپید بومرہ اور محمد شمی نے جس طرح کی گینبازی کی وہ واقعی میں انپلیبل تھی اور بہت ہی شاندار گینبازی انہوں نے کی اور اچھے ایریاز میں کی گینبازی کی اور بلکل بھی موقع نہیں دیا اور راجی اپنے آپ میں درشاتہ ہے کہ جب آپ کے ٹاپ آرڈر کے چار بلے باز شونے پر آؤٹ ہوں تو وہ ٹیم بلکل ویسے ہی بیک فٹ پر چلی جاتی ہے اور وہ ہی ہوا انگلینڈ کے ساتھ اور اس کے بعد جیسا آپ نے کہا روحید شرما نے بہت دھماگے دار بلے بازی کی اور اپنے فیوریٹ شاٹ پر انہوں نے پانچ شکے مارے جو کی بہت ہی کریٹیبل تھا تو چلیں کیونکہ جسوید بومرہ میچ کے ایرو رہے تو ایک ریپورٹ آپ کو سب سے پہلے دکھا دیتے ہیں جسوید بومرہ کی دھاردار گینبازی کے بارے میں کیونکہ جسوید بومرہ نے پہلے ہی اور میں یہ تیہ کر دیا تھا کہ انگلینڈ بیک فٹ پر رہ گی پہلے انہوں نے جیسا روحید کو آؤٹ کیا اور اس کے بعد جو روٹ کا وکٹ نکال کے انگلینڈ کی بلے بازی کی معنو کمری توڑ دی ایک ایک کر کے ریگولر انٹرویلز پہ انگلینڈ کے وکٹ گرتے رہے اور پوری پوری پاری ایک سو دس رن پر سیمیت ہو گئی جسوید بومرہ کی گینبازی دیکھ کر ایکی لائن ذہن میں آتی ہے کہ جسوید ایسا کوئی نہیں چھے وکٹ انہوں نے نکالے اور خاص اور جو روٹ اور جس طرح جانی بیسٹر کو انہوں نے آؤٹ کیا اس سے ایک بات تو صاف ہو گئی تھی کہ انگلینڈ اس طاقتور ستمے کے بعد شاید اوبر نہ پائے اب اس گینبازی پر دھاردار گینبازی پر اور روحی شرما کی دھوہ دار بلے بازی پر بات چیت کرنے کے لئے ایک اور خاص مہمان ہمارے ساتھ اس سمیں جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ ریت اندر سنگھ سوڑی اس سمیں جڑ چکے ہیں اور ریت اندر آپ کی چہرے کی یہ مسکرہات بتا رہی ہے کہ واقعی جسی جیسا کوئی نہیں جی بالکل راجیب میں نے تو ہاتھ میں بال بھی بکڑ لیا ہے جو آپ جسپرید بومرہ نے کیا ہے وہ کچھ الگ ہے راجیب out of the world bowling کی ہے دیکھئے آپ pressure ڈاتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ پرتیدوندی کو back foot پر کرتے ہیں لیکن جو آج جسپرید بومرہ نے کیا ہے انہوں نے روندہ ہے پرتیدوندیوں کو ایسی bowling جہاں پہ unplayable bowling لگ رہی تھی کوئی بھی جواب نہیں تھا انگلینڈ کے بلے بازوں کے پاس اور یہ جو بلے باز ہیں اپنی condition میں کھیلتے رہتے ہیں ان کو بہت آئیڈیا ہے کہ کیسے swinging ball seeming ball کو کھیلنا ہے لیکن آج ان کے پاس کوئی بھی clue نہیں تھا اور اسی لڑکے کی بومرہ کی تھوڑ دن پہلے بہت criticism بھی ہوا جب test match میں کپتانی اتنی اچھی انہوں نے نہیں کی لیکن کیا بابسی کی ہے راجیب مجھے لگتا ہے یہ بہت memorable performance ہے اور جسپید بومرہ نے دکھا دیا ہے دنیا کو کہ وہ کہیں بھی کھیلیں بھارت میں کھیلیں ساؤت افریکہ انگلینڈ آسٹریلیا یہی کیم بھی a lethal bowler تو اس سمیت جیسی آج bowling کی ہے مجھے لگتا ہے اگر آپ top 3 fast bowlers کا نام لیں کون ہیں اگر ہم رانکنگ کریں تو جسپید بومرہ کا نام ان 3 bowlers میں ضرور ہوگا ریت اندر کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ball ہے ایک بڑا important سوال میں آپ سے اس لیے لینا چاہتا ہوں کیونکہ جسپید بومرہ نے اپنی press conference میں کہا کہ جب match شروع ہوا تو condition swing game basic uncool تھی لیکن انہوں نے اور شمی نے distance کیا کہ ہم seam والی length پہ ball ڈالیں گے اور کیا یہ ایک بڑا factor ثابت ہوا hard length پہ game base کی اور وہاں سے game move ہوا اور bounce بھی ملا دونوں ہی game base کو جس طرح سے جو root اپنے آپ کو بستے ہوئے out ہوئے یا ہم جانی بیسٹو کی بات کر لیں کیا یہ ایک important factor تھا toss تو جیتا ہی جیتا صحیح area میں game base کر کے یہ دکھا دیا کہ آپ کو condition سمجھنا پڑے گا انگلینڈ میں game base کرنے کے لیے بالکل رجیب یہ بہت اچھا سوال ہے دیکھئے آپ جب swing کرواتے ہیں ball کو ہوا میں تہراتے ہیں لیکن جب آپ seam کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بہت اچھا idea چاہیے کہ ball آپ کا اس seam پہ land کرے اس کے لیے آپ کو length تھوڑا سا پیچھے کرنا ہوگا swinging ball کے لیے آپ کو آگے drive کھلانا ہوگا لیکن جب آپ نے seam bowling کرنی ہے تو length کو hit کرنا ہوگا جو آج بھومرا نے کمال کا کیا ہے اور جب seam پہ hit کرتا ہے ball کانٹا بدلتا ہے اندر آتا ہے بہت جاتا ہے تو اس کا انمان لگانا بطور بلے باست آسان نہیں ہوتا ہے آپ swing کو تو idea کے ساتھ کھیل سکتے ہیں آپ اپنے shoulder سیدھا رکھیں سر سیدھا رکھیں آپ اچھا کھیل سکتے ہیں لیکن جب ball سیم کو hit ہو کے اندر گستا ہے وہاں نکلتا ہے جو آج ہم نے دیکھا بیسٹو جب بلے بازی کر رہے تھے جب جو route بلے بازی کر رہے تھے تو کمال کی گیند بازی ہے دس میں سے دس جسپین بھومرا راجمہ جی آج محمد شمی کو بھی وکٹس ملے یعنی کہ چھے وکٹ بھومرا لے گئے تین وکٹ محمد شمی کو اور ایک وکٹ پرسیدہ کشنا کو یعنی کہ دس کے دسو وکٹ تیز گیند بازی لے گئے جو شاید بھارتی کرکٹ کے لیے بہت بڑی بات ہے کیونکہ ایک سمیہ ایسا بھی تھا کہ اکناچ سول کر گیند بازی کرتے تھے گیند پرانی کرنے کے لیے یا ہم نے دیکھا سنی خواسکر نے بھی کافی میچز میں گیند پرانی کرنے کے لیے بالنگ کی ہے یہ ایک بہت بڑا سائن ہے انڈین کرکٹ میں اور شمی کی گیند بازی میں خاص طورت میں آنا چاہوں گا انڈلکی رہتے ہیں ہمیشہ کہ ان کو بیٹ کوئی ایج میس ہو جاتا ہے کبھی وکٹ لینے سے اچھی گیند بازی کرنے کے بعد بھی بہت مشکل میں رہتے ہیں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ایک تو یہ جو دس کے دس وکٹ تیز گیند بازوں کے خاتے میں جانا اور محمد شمی کا اور جسوید بومرہ کا جس طرح سے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا راجیب یہ تو ہسٹری میں صرف دوسری بار ہوا ہے کہ بھارتیہ گیند بازوں نے دس کے دس وکٹ تیز گیند بازوں نے لیے تو ایک بہت بڑا اچھیومنٹ ہے اور اکثر ایسا دیکھا نہیں جاتا تھا بھارتیہ کرکٹ میں کی بھارتیہ تیز گیند باز اس طرح ڈومینیٹ کریں گے ورلڈ اوور اور ہمیشہ باتیں ہوتی تھی بھارتیہ بلے بازوں کی لیکن اب جو یہ کراپ ہے ہماری فاسٹ بولرز کی وہ بہت ہی لا جواب ہے لیتھل ہے میں کہوں گا یہ ماچ وینرز ہیں اور جس طرح ہے کہ گیند بازی بھومرہ کر رہے ہیں وہ واقعی میں انپلیبل ڈیلیوریز ڈال رہے ہیں اور بہت انٹیلیجنٹ گیند باز ہیں وہ ان کی سب سے اچھی بات ہے کہ وہ ریڈ بہت اچھا کرتے ہیں کنڈیشنز کو اور اکارڈنگ ٹو کنڈیشنز وہ گیند بازی کرتے ہیں اور وہی پر محمد شامی میرا ماننا ہے کہ وہ بہت ہی شاندار اور اگریسیو گیند باز ہیں اور جب بھی وہ اچھے ریدم میں ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی خطرناک گیند باز ہوتے ہیں بہت اچھا باؤنسر ہے ان کا بہت اچھا ریدم ہے ان کے پاس اور فورچنیٹلی آج ان کو تین وکیٹ ملی اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہ پریشر بناتے ہیں اور وکیٹ دوسرے اینڈ سے ملتے رہتے ہیں لیکن خوشی ہے مجھے کہ آج ان کو بھی تین وکیٹ ملی اور یہ جوڑی بہت آگے جا کے ان بھی بہت کمال کرے گی اور کسی بھی دیش کو اب خطرہ ہوگا بھارتی فاس بولنگ سے چلیت کیونکہ ہمارے دونوں کرکٹ ایکسپرٹس ایک طرح سے کاجہ مرید ہیں محمد شمی اور جسویت بھومرہ کی گیند بازی کی جس ہارڈ لیند پہ وہ گیند بازی کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی بہت باتچیت ہوتی ہے رویش شرما نے خود تو رنگ جمائیا لیکن صحیح معنیوں میں اس میچ کے ہیرو جسویت بھومرہ کی تعریف کرنے سے وہ نہیں چکے جس طرح سے جسویت بھومرہ محمد شمی اور پرسید کرشنا نے گیند بازی کی ایک بار ریٹنر آپ کا یا رییکشن اوورال بالنگ پرفارمنس میں لے کے پھر ہم بیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف چلیں گے کیا ایک ایسی بات خاص آپ کو نظر آئی ہمارے گیند بازوں میں اور انگلینڈ کے گیند باز کیا اچھا نہیں کر پائے ایک تو لویسکور تھا ہم سب کو پتا ہے لیکن بال اتنا اچھا موو نہیں ہوا آف دا پیچ جتنا اچھا شمی اور بھومرہ کر رہے تھے جی آراجیب دیکھئے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو سپنرز ہیں وہ بہتر ہیں لیکن جب فاس بولنگ کی بات ہوتی ہے تو آپ انگلینڈ اور بھارت کو ہمیشہ برابر رکھتے ہیں لیکن اگر آج کے میچ کی ہم بات کریں جس طرح گھٹا ہے اب بھارتیے بولرز نے بیکٹ کو بہتر ریڈ کیا ہے ابھی آپ نے جو سوال پوچھا کی سین کرانا یا سوئنگ کروانا اس میں بہت انتر ہے اگر آپ جل سے جل اڈاپٹ کریں گے تب ہی آپ اوپر لگ سکتے ہیں اگر آپ بھارتے بولرز بھی سوئنگ کرانے جاتے تہرانے جاتے شاید جو ریزرٹ آج آیا ہے ویسا نہ آتا انہوں نے اڈاپٹ کیا محمد شمی بھومرہ پرسیت کرشنا روحی شرما نے آپس میں بات کی اس پچھ میں آپ کیسے اچھی بولنگ کر سکتے ہیں اور وہ اڈاپٹی بلٹی کارگر ثابت ہوئی ہے جس لینڈ پہ ہم ہٹ کر رہے تھے وہ کنسسٹنسی یہاں پہ آپ نے ان کو روم نہیں دیا لوز بال نہیں دیئے چوکی نہیں دیئے اچھی فیلڈنگ تین آتی سنگلز روکے جا رہے تھے تو بھارت پوری پرے ڈومینٹ کر رہا تھا اور انگلینڈ اس ہار سے واپسی کرنا رجیب آسان نہیں ہے آپ اگر کلوز میچ ہارتے ہیں لیکن آج ان کو ہم نے مانسک ہار دی ہے گستے میں بلے بازی کر رہے ہیں اور جو ٹیسٹ میچ ہارے ہیں وہ گستہ نکال رہتے ہیں انگلینڈ کے گیندبازوں پہ جتنی شورٹ گیندے آئی سب کو انہوں نے میدان کے باہر بھیجا ہے ایک روی شرما جس کے ہم تلاش کر رہے تھے وہ بھی تھوڑا سا آف کلر تھے ویرات کی طرح لیکن روی شرما نے صحیح سمیہ پہ لے پکڑ رہی اور انگلینڈ کے گیندبازوں کی جم کر خبر لی کیسے آپ دیکھتے ہیں شکر کے ساتھ ان کا کومبینیشن ہے ایک لمبے سویس ہم دیکھ رہے ہیں دو جار تیرہ چیمپنسٹ آفیس دے لے کے اب تک یہ جوڑی پانچ ہزار سے زیادہ جوڑ بھی چکی ہے ہندوستان کی دوسری سکسسول اوپنی جوڑی ہے ونڈے کرکٹ کی بلکل راجیب میں نے پہلے بھی شو میں کہا تھا کہ شکر اور روحید بہت کمال جوڑی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھے سے کمپلیمنٹ کرتے ہیں اگر ایک دن کوئی اچھے سروکس کل رہا ہوتا ہے تو دوسرا پلیئر اس کو سپورٹ کرتا ہے اس کو زیادہ سٹرائک دیتا ہے تو یہ بہت اچھی انڈرسٹینڈگ ہے دونوں ہی بلے بازوں کے بیچ میں اور شکر نے بھی شاندار واپسی کی لیکن روحید شرما جس طرح کی بلے بازی وہ کرتے ہیں جب وہ فارم میں ہوتے ہیں تو وہ دیکھنے لائک ہوتا ہے اور اسپیشلی ان کے پول اور ہک میرا ماننا ہے کہ شاید ورلڈ کرکٹ میں وہ بہت ہی لا جواب ہے اور ان کا وہ پہنگ شوٹ ہے جس پر انہوں نے آج پانچ چھکے لگائے جو بہت ہی درشنی ہیں تھے بلکر اور دھائیس سو چھکے لگا چکے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ پر رتندر اور ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ اتنا ہائی رسٹ شوٹ کیوں کھیلتے ہیں تو انہوں نے بڑا مسکرا کر جواب دیا کہ ہائی رسٹ شوٹ ہے وہ جانتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتے ہیں اور جب تک اچھا چل رہا ہے تب تک وہ کھیلتے رہیں گے ایسے شوٹ دیکھئے رجیف روحی شرما جگ زائر ہے کلاس پر صونی پائیٹ کرکٹر ہیں یہ ایسے کرکٹر ہیں جن کا امپیکٹ بہت زبادرس ہوتا ہے انہوں نے پانپ جب روحی شرما اپنی ایلیگنس میں ہوتے ہیں ان کے لئے کوئی اچھا بول نہیں ہے یہ اچھے بول کو بھی چوکا چھکا مار کرتے ہیں اور وہاں پہ یہ چوٹل کرتے ہیں اب بولنگ کرم کو دنیا کا کوئی بھی بولنگ کرم ہو اگر روحی شرما اپنی پوم پکڑ لیتے ہیں اگر ان کو اچھا سٹارٹ مل جاتا ہے وہ وہ کرتے ہیں جو آج انہوں نے اوبل کے میدان میں کیا ہے تو جی ہاں فنگرز کروس ہم سب یہی چاہتے ہیں روحی شرما ایسی پوم کو پکڑ کے رکھے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ زیادہ دور نہیں ہے جس نے بھی آج کی بلے بازی روحی کی دیکھی ہوگی وہ تھوڑا سا ضرور گھبرایا ہوگا کہ روحید کو اگر ہم آؤٹ کریں تو کیسے کریں تو پرتی دون دی تو پلاننگ کر رہے ہوں گے لیکن روحید کو روکنا اس سمیت نہ ممکن لگ رہا ہے اور اچھی بات ہی تھی کہ شکھر دون نے کنڈیشنز کو یا میچ کی پرستیتی کو زیادہ بہتر طریقے سے پڑھا راشمہ جی ان کو پتا تھا کہ روحید اگر اٹیک کر رہے ہیں تو ان کا پہلا جو ایم تھا کہ نوٹ آؤٹ جانا ہے اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا بھلی تھوڑی گیندے زیادہ کھیلی انہوں نے بٹ انہوں نے اچھا ٹچ دکھایا اور ایمپورٹنس سمجھ رہے تھے کہ نوٹ آؤٹ جانے کی کیا ایمپورٹنس ہے اور کہیں نہ کہیں مجھے لگ رہا ہے تھوڑا شاید ویراد بھی دیکھ رہوں گے کہ ان کا جو گیم ہے وہ ایسے ہی گیم کھیلیں شکر دون نے کوپی کرنے کی کوشش نہیں کی یا آؤور اٹیک نہیں کیا نورمل کرکٹ کھیل کے میچ جتا آکے نکل گئے کتنا ضروری آپ دیکھ رہے ہیں شکر دون جیسے ایکسپیرینس بیٹسمن کا یہ کرنا اور باقی کے ینگسٹر جو ہیں ڈریسی کرنوں میں وہ کیا کچھ سبق لے سکتے ہیں بلکل ایک بہت بڑا سبق ہے ینگسٹر کے لیے سیکھنے کے لیے کہ جب آپ کا ایک پارٹنر اچھی فارم میں ہے اچھا میٹ کر رہا ہے بال کو اچھا سٹرائک ریٹسے رن بنا رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ جیزے سے زیادہ آپ اس کو سٹرائک دیں آپ چانس نہیں لیں آپ اپنا ایک انڈ سمحل کر رکھیں وہی آج شکر دون نے کیا واپسی کر رہے تھے بھارتی یہ ٹیم میں کافی لمبے سمیے کے بعد اور تھوڑا بہت پریشر دیکھئے واپسی میں ہوتا ہے جب آپ انٹرناشنل کرکٹ میں انگلینڈ کے اگینسٹ انگلینڈ میں واپسی کر رہے ہوں تو بہت آسان نہیں ہوتی چیزیں لیکن تھوڑا سمیں ضرور لیا انہوں نے لیکن دکھایا کہ ان کا ایکسپیرینس کتنا کام آتا ہے بھارتی کرکٹ کے لیے اور یہ جوڑی ایک دوسرے کو میں نے بہلے بھی کہا کہ بہت اچھے سے کاملیومنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور اسی لیے اتنی شاندار ان کی پرپورمنس ہے آج بھی ہنڈرڈ سے اوپر کے انہوں نے پارٹنرشپ کی without getting out تو ایک بہت اچھا اچھیومنٹ ہے اور ایک stability دیتا ہے بھارتی بلے بازی کو ریتندر گببر is back اب ہم کہہ سکتے ہیں اور گببر کو شرما جی کا ساتھ ہمیشہ ملتا ہے پانچ ہزار سے زیادہ رن یہ دونوں جوڑی جو ہے جی چکی ہے کیا یہ اس اوپننگ جوڑی کو زیادہ ٹائم دینا چاہیے ٹیم انیجمنٹ کو تاکہ 2023 جو پچاس اور کا ورلڈ کپ ہے کم سے کم آپ اس جوڑی کے ساتھ جائیں جو ٹاپ تین ہمارے ہیوی ویٹ تھے شکھر روہت اور ویرات یہ تینوں فارم میں رہیں تو پھر کسی بھی گیندباز کے لیے اچھا دن نہیں ہو سکتا جی آراجیب آپ نے بلکل صحیح کا جب روہت شرما اور شکھر دھون کی جوڑی بولتی ہے تو بولر صرف چپ چپ دیکھتے ہیں تماشا دیکھتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ایسے بلے باز ہیں جن کو آتا ہے کس طرح پریشر کو چھیلنا ہے ٹیکنیک بہت اچھی ہے فٹ بک بہت اچھا ہے اگر ان کی رننگ بٹن وکرز دیکھیں وہ بہت اچھی ہے ان کو سٹائک روٹیٹ کرنا آتا ہے سنگلز کو ڈبل میں کلورٹ کرنا آتا ہے اور کسی بھی ٹائم اگر آسکنگ ریٹ بڑھ رہا ہے یہ چوکا چھکا مارنے کی ایبیلیٹی رکھتے ہیں اور اتنی ان کی پارٹنشپس ہم نے دیکھی ہے دنیا نے دیکھی ہے تو آپ نے راجیف صحیح کہا ہے ففٹی اور ورلڈ کپ کے لیے یہ جوڑی اگر ایسے ہی پرفارم کرتی رہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں آنے والے سال میں جو ففٹی اور ورلڈ کپ ہونا ہے شکر دوان دوئی چھرما اوپن کریں گے اور جیسے بھارت کے لیے اچھا کرتے رہے ہیں ویسا ہی کرتے رہیں گے تو جی ہاں گبر is back and with a bang راجکمہ سار جسوید بھومرا کی بات کریں اور ساتھی سببائی آگئے ہیں ہمارے ساتھ سببائی بہت 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 بدا ہی آپ کو کیونکہ آپ کومنٹری کر رہے ہیں اور ایک جبردست میچ کے آپ گوا بنے جسوید بھومرا اور روحی شرما پہ دونوں پہ آپ ایک ایک ریاکشن دیدے جنہا فٹا فٹ دیکھیں یہ شروعات مجھے یاد ہے دوہزار تیرہ میں ہوئی تھی چیمپنز ٹروفی کے دوران وہاں سے ان دونوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں ہے ایک طرف روحی شرما ہے جنہوں نے زبدست بلے بازی کی اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو پلیئیز ہیں ایک دوسرے کو ہلپ کرتے ہیں آج اسی پرکار سے دیکھنوں کو ملا روحی شرما نے بہترین بلے بازی کی دوسرے طرف شکر دھون تھے جو تھوڑا وہ سنگرش کر رہے تھے پر ایک دوسرے کی کوئی یہ ہلپ کرنا یہ بہت ہی شاندار بات ہوتی ہے ان دونوں کے بلے بازی میں اور ایک بار پھر سے ہمیں دیکھنوں کو ملا سببہ بائی کیونکہ روحی شرما تو چلیے کمال کے بلے باز ہیں کمال کی گیند بازی پر بھی ایک ریاکشن آپ کا چاہیے جس طرح جزوید بومرہ نے سپیل اپنا ڈالا اور آپ بھی کومنٹری جب کر رہے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا جس طرح بڑی امپورٹن بات کہی گی کنڈیشنز سوئنگ گیند بازی کا انکول تھی لیکن ہم نے جو چنا کہ ہم سیم والی لیند پر گیند بازی کریں گے یہ بہت کلیور ایک چالاگ گیند باز کی نشانی ہے کیسے آپ دیکھتے ہیں جس طرح انہوں نے جو روٹ اور جونی بیسٹو جیسے فارم میں چلے بلے بازو کو آؤٹ کیا دیکھیں انہوں نے میچ کے بعد جو بات ہو رہی تھی مائیکل آتھرکن کے ساتھ انہوں نے بہت بڑی بات کہی کہ بہت جلدی ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ کس لیند پر بولنگ کرنا ہے جہاں پر اورکاس کنڈیشنز ہیں جہاں پر وکٹ میں تھوڑی بہت مدد مل رہی ہے وہاں پر ضروری یہ ہے کہ آپ صحیح لیند پر بولنگ کرے جو کہ بومرہ نے کیا انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ پہلا آور جب ختم ہوا تب ان کی بات ہو رہی تھی محمد شمی کے ساتھ اور ان دونوں نے یہ مل کر ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہمیں لیند تھوڑا بہت اور اوپر ڈالنا ہوگا اور وہی سے مدد ملے گی اس کے بعد سارا کام جو ہے وکٹ نے کیا تو یہ جو انٹیلیجنس ہے یہ جسپرید بومرہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے ان کی لیند کافی اچھی تھی ان کی ڈسپلن کافی اچھا تھا جس کے وجہ سے ان کو سفلتا ملی اور اس پرکار کے فارم میں راجیب ان کو کھیلنا بہت کٹین ہو جاتا ہے ایک طرح سے وہ انپلیابل ہو جاتے ہیں بلکل اور راجکما سر ایک اور ہیرو تھا جس کی چرچہ ہم لوگ نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ ہیرو ہیں رشب پند دو کمال کے کیچس بکڑے انہوں نے ایک بن سٹوکس کا تو انہریش لگا وہ بہت tough catch تھا اور دوسرا جانی بیسٹو کا catch کیسے آپ دیکھ رہے ہیں keeping میں جو یہ improvement ہے جو یہ confidence بڑھا ہے رشب پندگار بہت خوشی کی بات ہے راجیب کہ وہ بہنت کر رہے ہیں اپنے wicket keeping پر اور بلے وازی میں سب ہی جانتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں یا انہوں نے کیا کیا innings کھیلی ہیں بھارت کے لیے match winning innings ان کی سب ہی جانتے ہیں وہ کس طرح کے player ہیں اور یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنے wicket keeping پر کام کر رہے ہیں اور دو بہت ہی بہترین catches انہوں نے پکڑے انگلین کی conditions میں ایسے catches پکڑنا بہت آسان نہیں ہوتا کیونکہ gain the batsman کو cross کرنے کے بعد بھی move ہوتا ہے اور وہاں پر وہ اس condition میں adapt انہوں نے کیا اور بہترین wicket keeping کی تو یہ بہت اچھے sign ہے ان کے لیے اور بھارتیہ ٹیم کے لیے بھی سب آبا یہ آپ کیسے rate کرتے ہیں رشب پندے جو دو catches پکڑے کیونکہ جسوید بمرا چھے wicket روئی شرما کی تاور توڑ بھلے بازی لیکن بہت ہی important کردار رشب پندے نبھایا آج کی match میں دیکھیں راجیف pace bowlers کے سامنے wicket keeping کرنا سب سے کٹھن رہتا ہے انگلیش conditions میں کیونکہ gain جو ہے اتنا زیادہ move کرتی ہے wicket میں پڑھنے کے بعد بھی اور stumps کو cross کرنے کے بعد بھی اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ wicket keeper کو انتیم سمیہ تک اپنی جگہ بنا کر maintain کرنا ہوتا ہے اور ball کو watch کرنا ہوتا ہے انتیم سمیہ تک تب ہی آپ اس پرکار کے catches لے سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کے اندر وہ اٹاگرتہ چاہیے وہ شمتہ چاہیے وہ فٹنس چاہیے اس طرح کے catches پکڑنے کے لئے اور یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں رشبان کے wicket keepin میں اس سمیہ تو نیرنتر ان کے wicket keepin میں صدھار دیکھنوں کو مل رہا ہے محنت کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے بلے بازی کے لاب ان کی wicket keepin میں نظر آ رہا ہے اس سمیہ چلے ریتندر چل دیلتے ایک آخری سوال آپ سے لے لیتے ہیں روحی شرما کی کپتانی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اب ہم چار لگتار ونڈے شریز ہارنے کے بعد ایک ایسی جگہ آکے کھڑے ہو گئے جہاں پہ ہم ہار کے سنسلوں کو توڑ سکتے ہیں کیسے آپ دیکھتے ہیں کیا ونڈے شریز ہم جیتنے جا رہے ہیں بلکل راجیب ہم جیتنے جا رہے ہیں اور جس طرح ابھی روحی شرما نے کپتانی آج کے میچ میں کی ہے بہت اچھی کپتانی کی ہے جس طرح فیلڈنگ تینار ٹی جس طرح ہماری فیلڈنگ ہوئی ہے جو گیارہ کھلائی گئی ہے روح شرما کی خود کی فارم تو سب اچھے سنکیت ہیں دیکھیں آپ ٹیم کو ہرا سکتے ہیں اور ٹیمیں کم بیک بھی کرتی ہیں لیکن جیسے آج ہم نے انگلینڈ کو روندہ ہے یہاں سے واپسی کرنا آسان نہیں ہے ہم نے ان کو چوٹ بڑی دی ہے راجیب ٹی ٹوینٹی سیریز میں ان کو ہرایا ہے انگلینڈ ان کے گھر میں اور پہلا میچ ہم 50 اوبر سیریز کا جیت گئے ہیں تو اگر اب کسی ٹیم پر پریشر ہے وہ ہے انگلینڈ بلکل اس میں کوئی شک نہیں کھیل کے تینوں ڈپارٹمنٹ میں سیریز کے پہلے مقابلے میں بھارتی ٹیم نے انگلینڈ کو چاروں خانے چھت کیا اور اب بھاری سیریز سیل کرنے کی یعنی جو اگلا مقابلہ ہے وہاں پر بھارتی ٹیم میں جیت کر سیریز ایک لمبے عرصے کے بعد اپنے نام کر سکتا ہے آپ سبی کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لیے دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ کو لیے چلتے ہیں روحیت کے پاس